ریکوڈیک کیس میں سابق فاقی وزیر آزم خان سواتی اور ان کے ساتھی سینیٹروں نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی لا پروہی سے قوم کا عربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے سونے کے زخیر اگر ہم اپنے وسائل سے تلاش کریں تو ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں لہٰذا سونے کے زخیر سے متعلق اس اہم مقدمے میں ہمیں بھی فریق بنایا جائے اور ہمارا موقف سنا جائے چیف جسے جناب افتخار محمد چودری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے چار رکنی بینچ نے یہ درخواست منظور کر لی انشاءاللہ تعالی کرپشن اس ملک سے ختم ہوگی اور اونے پونے یہ ملک کے اساسے بیرون ملک کی کمپنیوں کو نہیں بیچا جائیں گے معروف اینٹیمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کی طرف سے سپریم کورٹ میں تحریری بیان پیش کیا گیا ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان خود اس منصوبے پر کام کرے تو ہمیں 131 ارب ڈالر منافع ہوگا اور اگر غیر ملکی کمپنی یہی کام کرے گی تو ہمیں صرف 9 ارب ڈالر ملیں گے ان کا کہنا تھا کہ پلانٹ خود لگانے کی صورت میں 9 کروڑ سلانہ اخراجات کر کے پاکستان کا سلانہ منافع 32 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہوگا ڈاکٹر سمر مبارک مند کے تحریری بیان کے مطابق یومیا مائننگ 1 لاکھ 10 ہزار ٹن ہونے کی صورت میں اس پلانٹ سے 2 ارب 35 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سلانہ منافع ہو سکتا ہے 56 سال میں اس پراجیکٹ سے حکومت پاکستان کو 131 ارب 82 کروڑ اور 40 لاکھ ڈالر منافع ہوگا دوسری طرف غیر ملکی کمپنی ٹی تھیان کے چیف اگزیکٹیو آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ہماری کمپنی اب تک اس منصوبے پر 220 ملین ڈالر خرچ کر چکی ہے اور یہ کمپنی زیادہ تر سرمایہ کاری پاکستان میں ہی کر رہی ہے اور اس منصوبے سے بلوچستان میں روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوئے پاکستان سے تعلق رکھنے والے انجینئر اقبال والا کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان یہ مصوبہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی اور غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ ختم کرنے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوگا بلوچستان حکومت نے بھی سپرین کورٹ میں ریکروڈک زخائر سے متعلق اپنا جواب داخل کروا دیا ہے اور کہا ہے کہ قومی مفاد میں کیے گئے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور اقین پارلمنٹ کے فریق بننے کے بعد ریکروڈک کیس کی اہمیت اب اور بھی زیادہ ہوگی کیمرامین کاشف حباسی کے ساتھ شمشاد مانگٹ وقت نیوز اسلامباد